بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش نائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ناظرین آج یہ ہم پروگرام کریں گے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ایس ایم مارڈ کی جو مالک ہیں شوکت مروت ان کے حوالے سے پروگرام کریں گی کچھ چیزیں آپ کو دکھائیں گی کیونکہ کچھ نادان لوگوں کو کچھ نادان ایسے لوگ ہیں کہ ان کو یہ جو بڑے بڑے نصرباز ہوتے ہیں جب شیشوں میں اتارتے ہیں تو وہ ان کو سچ بتاتے نہیں ہیں ہمارا کام ہے آپ کو سچ بتانا ہمارا کام ہے آپ کو حقیقت بتانا شوکت مروت کے حوالے سے جو سٹیڈ بینک آف پاکستان کو لیٹر لکھا گیا اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور اب شوکت مروت آ کے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو پاکستان میں بزنس نہیں کرنے دیا جا رہا تو میرے انتہائی قابل اترام کیپٹین ریٹائرڈ شوکت مروت صاحب آپ ماشاءاللہ فورسز سے ریٹائرڈ آفیسر ہیں بقول آپ کے جو اردگرد لوگ ہیں تو آپ کو تو یہ معلوم تھا کہ پاکستانی قوانین کیا گیتے ہیں تو آپ ان قانون کے اوپر عمل پیرا ہوتی تو شاید آج یہ دن نہ آپ کو دیکھنا پڑتا نہ ان انویسٹرز کو دیکھنا پڑتا جنہوں نے اس آس امید کے ساتھ آپ کے پاس سرمایہ کاری لگائی تھی کہ شاید ان کی رقم ڈبل ہو جائے شاید ان کے گھر کا کچن چلنا شروع ہو جائے شاید ان کے بچوں کی فیسیں آپ جیسے جو نوصر باز ہیں جو بڑے انعام کا منافع دیتے ہیں ان کے پیچھے لکے ان کے بچوں کی فیسیں پوری ہو جائے خیر آپ نے بھی وہی کیا جس طرح ماضی میں جو نوصر باز کرتے آئے پھر سمارٹ گ کمپنیز کے جو چارٹڈ اکاؤنٹ مالک ہے وہ دعویہ کرتے ہیں چارٹڈ اکاؤنٹ ہونے کا نوید اختر کے دو ہزار کنال لینڈ ہے کہاں پہ لینڈ ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر ساتھ ساتھ ہم الصفہ گروپ کے اوپر بات کریں گے کہ یہ لوگ اب فارمیسی کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں اور ملک توقیر عوان کا ایک فرنٹ مین ہے حافظ شہزاد یا شہزاد خٹک اس کو کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا بہت زیادہ چاہنے والا ہے جیسا ملک توقیر عوان چاہنے والا ہے تو حافظ شہزاد یا شہزاد خٹک وہی ہے جو اپنے آپ کو حساس ادارے کا آفیسر بھی ظاہر کرتا ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابھی تک کتنی انویسمنٹ اٹھا لی گئی ہے اور کون سے ادارے ملک توقیر عوان کے خلاف آپ انکوائر انہوں نے شروع کر دیا ہے سب سے پہلے ناظرین ہم بات کرتے ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ جس ب وہ باتیں حقیقت پر اور سخت ثابت ہوئیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں نوید اختر جو دعویٰ کرتے ہیں چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ چار بلین ان کے ایسٹس ہیں لیکن میرے خیال سے اگر ایک شخص کے پاس چار بلین یعنی کہ چار ارب روپے کے ایسٹس ہوں تو ایک ارب روپے آہ ایسی سی پی میں دے کے وہ مزاربہ کا لیسنس لے سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے تو انہوں نے ہواوں میں چھوڑی اور ات سو کنال لینڈ کا اور نوید اختر نے دعویٰ کر دیا کہ میرے پاس دو ہزار کنال لینڈ ہے یہ آپ کو ہم یہ ذرا تصویر دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں بتا رہے ہیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے ناظرین تاکہ آپ کسی کچھ فہمی میں نہ رہیں انویسٹرز اپرچونٹی سمارٹ آئی لینڈ دو ہزار کنال لینڈ اور لینڈ کی کاسٹ ہے چار لاکھ روپے پر مرلہ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ مرلہ آپ لیں دو میلین بیس لاک کی سات مرلہ اکی دس مرلہ تیس لاکھ پندرہ مرلے پچاس لاکھ کی ایک کنال اسی لاکھ کی اور دو کنال ایک کروڑ اسی لاکھ ساتھ لاکھ کی پھر اس کے آگے یہ بائی بیک پولیسی بھی کہہ رہے ہیں ہینڈر پرسنٹ گارنٹی بھی دے رہے ہیں اور یہ دے رہے ہیں چھے سے نو پرسنٹ منتھلی پرافٹ آن لینڈ انویسمنٹ پروجیکٹ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو چودہ سے سولہ مہینے تک بائی بیک کی گارنٹی بھی دے رہے ہیں اور چودہ سے سولہ مہینے تک چھے سے ن پرسنڈم آپ کو پرافٹ بھی دیں گے اچھا ناظرین آپ کو ایک بات بتا دیں ٹوٹلی فراڈ ہے کہاں پہ لینڈ ہے سمارٹ گروپ کے مالکوں خود بھی نہیں پتا صرف آپ کو معلوم ہے کہ یہ نوصر باز جو ہیں یہ اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اشتہار بناتے ہیں خوبصورت سے تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں اورسیز پاکستانیوں کی اٹریکشن کے لیے ایسے ایڈویٹیزمنٹ بنائی جاتی ہے اب نوید اختر کے ساتھ راجہ ریاض کسی سے بولا نہیں ہے ملک نوید کسی سے بولا نہیں ہے آپ دیکھ لیں بی فور یو ہو گیا سکیور رینیکس ہو گیا پھر سکیور رینیکس میں ڈبل این والی گیم آئی پھر ایک اور اس کے گروپ آ گیا پھر اس کے بعد ویلیڈس آ گیا پتہ نہیں کتنی کمپنیاں پھر حال ہی میں کیش ورت میں کتنا بڑا نوصر بازی کتنی بڑی فراڈ راجہ ریاض نے کی اب راجہ ریاض سمارٹ گروپ کے ساتھ مل کر آپ کو بے وقوف بنائے گا سمارٹ گروپ کے ساتھ مل کر راجہ ریاض اب کیونکہ دبئی میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے وہاں پہ بغیر کام کے بندہ رہنا وہاں پہ اکوموڈیشن یعنی کہ وہ یاد آ گیا کہ ایش ورت کی اکوموڈیشن وہ پچیس پرسنٹ آپ دیں وہ آپ شاید بھول گئے ہیں اب اس میں بھی سمارٹ گروپ میں بھی راجہ ریاض نوید اختر ملک نوید عمران کینی رانہ عمران عبداللطیف آمیر بشیر یہ سارے نوصر باز آبی چوہان ہو گئی آپ کو پھر بڑے انام کا لالہ دیں گے اور آپ کو پھسائیں گے اپنے جہال میں تاکہ آپ ان کے پاس انویسمنٹ کریں پھر ہوگا کیا کہ آپ نے چھ مینے بعد پھر سر پیٹنا ہے چھ مینے بعد پھر آپ نے گروپوں میں شور غل کرنا ہے کہ راجہ نوصر باز فراڈی ہے چکری ہے پھر ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا نوید اختر کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آگا کیونکہ اس نے نوصر بازی جتنی کرنی ہے جو ٹارگٹ انہوں نے چیف کرنا ہے وہ میرے خیال سے دو سے تین ماہ مزید لگیں گے اس کے بعد نوید اختر بھی غائب ہو جائے گا عمران کینی بھی غائب ہو جائے گا رانہ عمران بھی غائب ہو جائے گا وہاب نامی ایک شخص ہے جو ماہر اے درخواست بازی کا وہ بھی غائب ہو جائے گا یہ سارے لوگ غائب ہو جائیں گے اور انویسٹر ہاتھ پہ ہاتھ درہا سوچتا رہ جائے گا کہ شاید یا کاش واش ٹائمز کی بات مجھے مان لینی چاہیے تھے پھر آتے ہیں الصفہ گروپ کے اوپر الصفہ ریل سٹیٹ کے اوپر اور فارمیسی کا بزنس کرنے والے نصرباز ملک تکیر آوان کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ ملک تکیر آوان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا اور اس میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ لوگ کس طرح کا نصربازی کر رہے ہیں چکوال میں الصفہ فارمیسی بنائی پھر ملک تکیر آوان دعویٰ کرتا ہے سو فارمیسییں بنائی جائیں گی اور ان کا جو فرنٹ پن ہے شہزاد خٹک اپنے آپ کو حافظ بھی کہتا ہے اپنے آپ کو حساس ادارے کا آفیسر بھی کہتا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ملک تکیر آوان کے اس کا فرنٹ میں شہزاد خٹک ہے جو لوگوں کو گھیرتا ہے پھر ففٹی پرسنٹ شہزاد خٹک رکھتا ہے اور ففٹی پرسنٹ ملک تکیر آوان رکھتا ہے ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ چکوال سے ملک شاہد ہو گیا سخاوت ہو گیا پھر اسی طرح سجاد مغل ہو گیا ڈاکٹر زائد ہو گیا ان لوگوں کا یہ پورا ریکٹ ہے نصربازی کا اب پہلے ملک تکیر آوان کہتا تھا کہ اس کی رنگ روڑ کے پاس زمین ہے اب جب اس کو اصلیت معلوم ہو چکے کہ بھئی یہاں پہ دال نہیں گل لیں تو اس نے فارمیسی کا بزنس کا ایک ڈراما رچائے اور آپ کو اب لٹنے کا پروگرام اس نے بنا لیا ہے شہزاد خٹک کے اوپر کچھ ثبوت ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ اگری ویڈیو میں چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حساس ادارے کا آفیسر اس حوالے سے ہماری پنڈی میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی اسلام آباد میں بھی بات ہوئی ہم نے شہزاد خٹک کا نمبر بھی دیا اس کی تصویر بھی بھی دی کہ جناب کیا یہ آپ کا ملازم ہے کہ ہی انڈرکور ایجنڈ تو نہیں ہے اگر آپ کا ملازم ہے تو کیا اس کو پرمیشن ہے کہ لوگوں سے فراڈ کر سکے کیا اس کو آپ نے اجازت دی ہے کہ یہ معصوم مظلوم پاکستانی عوام کو بڑے انام کا جانسہ دے کر لوٹ رہے اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو وہ بھی بتائیں گے پھر آتے ہیں آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر دیکھیں ناظرین آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر پہلے بھی ہم نے بتا دیئے تھا آپ کو کہ یہ ایک فراڈ ہو گا اور الحمدللہ ہماری یہ بات سچ ثابت ہوئی لوگوں نے کہا جی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے یہ ثبوت جو ہم چلا رہے ہیں یہ آپ دیکھنے یہ ایک لیٹر ہے اور اس لیٹر میں یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو لکھا گیا ہے یہ لیٹر اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں تمام ڈیٹیل مہیا کریں یہ دیکھ لیں کہ اس میں آہ بیس آہ بائیس نومبر کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کراچی اور آہ سبجیکٹ آپ دیکھ لیں کہ پرمین آف انفرمیشن انڈر سیکشن نائنٹین آف نیب آرڈیننس انکوائری اگیسٹ ایم ایس ایس ایم مارڈ گروپ آف کمپنیز اینڈ ادرز اچھا یہاں پہ یہ جو آپ کو ڈیٹیل آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ اکاؤنٹ ہولڈر ہے یہ کائنات مسود ہو گیا ہے حیدر حبیب ہوگی جویری عابد آبید آہ سمیہ بی بی ہوگی بخمال بی بی ہوگی شوکت اللہ خان ہو گیا عائشہ بطول ہوگی یہ تمام جو نام لکھے ہوئے ہیں پھر اس میں آہ سیونٹین سے آپ دیکھیں سیونٹین سے نائنٹین تک ایم آئی ایس ایم مارڈ گروپ آئی ایس ایم مارڈ انجنرنگ اور پھر یہ آگے ان کے اکاؤنٹ نمبر سی ای نائی سی یا این ٹی ای نمبر دیئے گیا اور یہ ڈیٹیل مانگی گیا کہ ان کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم آئی پھر اگلا پیج ہم چلا رہے ہیں یہ آپ دیکھنے کہ اس کا پیرہ نمبر تین اس میں مانگا گیا ہے اکاؤنٹ اوپننگ فارم الانگ ویت آل ریلیونٹ ڈاکومنٹ یعنی کہ تمام جو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جو ڈاکومنٹ سے مہیا کیے گئے ہیں ان کی تفصیلات دیجئے ناو یور کسٹمر کے وائی سی فارم سپیسیمن سگنیچر کارڈ سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ سنس انسپیکشن انسپشن ٹل ڈیٹ یعنی کہ اکاؤنٹ ڈیٹ اکاؤنٹ کی تفصیلات مانگے گی ہیں کاپی آف آل ڈیبیٹ کریڈٹ ووچرز واؤچرز اور ان چیزیں مانگیں گی ہیں دیگر وہ تمام چیزیں مانگیں گی ہیں تو یہ تھا ناظرین ایک پہلا ثبوت آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر ہے اب شکت اللہ مروت صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان میں بزنس نہیں کرنا دیا جا رہا تو شکت اللہ مروت صاحب اگر آپ پاکستانی کوانین کا خیال رکھتے پاکستانی کوانین کے اوپر عمل پیرا ہوتے تو میرے خیال سے آج یہ دن نہ آپ کو دیکھنا پڑتا نہ آپ کے انویسٹرز کو دیکھنا پڑتا اب انویسٹرز کو آپ نے بھی راجہ ریاض کی طرح لولی پاپ دینا شروع کر دیا اور کہا جا رہا ہے جی کہ جب اکاؤنٹ اوپن ہوں گے شکت اللہ مروت صاحب آپ تو دعویٰ کرتے تھے کہ پوری دنیا میں آپ کا بزنس ہے شکت اللہ مروت صاحب آپ تو دعویٰ کرتے تھے کہ آپ کے ایسٹس بہت زیادہ ہیں تو ان ایسٹس کو سیل اوٹ کر کے آپ انویسٹرز کو پیسہ واپس دے سکتے ہیں آپ کے جو پوری دنیا میں جو بھی بزنس ہے جس طرح جو بھی بزنس ہے وہاں سے ریونیو تو جنریٹ ہوتا ہوگا آپ وہاں سے وہ ریونیو جنریٹ کر کے تو آپ انویسٹرز کو متاثرین کو پیسہ دے سکتے ہیں لیکن آپ نے دینا نہیں ہے آپ نے لولی پاپ دینا ہے اور پھر پتا چلے گا شکت اللہ مروت صاحب پاکستان سے بھاگ چکے ہیں اور آئی ایس ایم مارڈ کے انویسٹرز اور آئی ایس ایم مارڈ کے متاثرین اسلامباد میں احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں یہی ہونا ہے انڈ یہی ہونا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ